کشمیر میں مشکل ہوگا مدرین مقابلہ برابری کا نظر آ رہا ہے ابھی تک جمہو کشمیر میں بھی اور ہریانا میں بھی جلیبی بھی آ رہے ہیں جلیبی گاڑی میں رکھئے لٹو آگے دیں یہ دیکھئے یہاں پر دراصل آپ کو تھائلہ جلیبی کا لکھائی دے گا کیونکہ جلیبی کی چرچہ ہریانا میں چناؤ کے دوران کافی رہی یہ اور بات ہے کہ اس میں سے لٹو نکل رہے ہیں جلیبی پولٹکس اور لٹو کا یہاں پر بٹوارا یہ اس وقت دراصل کانگریس دفتر کا نظرہ ہے یہاں کانگریس مجھٹ ہے اور یہاں پر دراصل کانگریس سے موجود ہے ہمارے ساتھ جو پورے چناؤں میں میڈیا انچارج رہے علوک شرمان جی علوک جی کس طرح کی رنیتی رہی اور کس طرح سے کانگریس اس جیت کو اجیت دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کا آشیرواد ہریانا میں بھی اور جمہو کشمیر میں بھی کانگریس کے ساتھ اور انڈیا گڑ بندن کے ساتھ ہے ہریانا میں ہم دو تیائی بہومت کے ساتھ سرکار بنائیں گے اور جمہو کشمیر میں بھی انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنائیں گے کانگریس کا ہریانا میں تو فیگر صاحب دکھائی تیر آئے لے کہ جی اینکے میں نمبرز کم دکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں گا جب جب آپ کی ایوی ایم کھلیں گی ایوی ایم کھلتے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پور بہومت کی سرکار وہاں بھی ہماری بنائیں گے تو دیکھیں کانگریس آفیس میں جسن کا محول آسوست کی سرکار بنائیں گی اور اس طرح سے یہاں پر کانگریس کے دفتر کا نظارہ اس وقت بڑھتے ہوئے لڈٹو مٹھائیاں تو مگرین رماری سیوگی بتا رہے ہیں کانگریس مکھیالے میں کس طریقے سے کانگریس کے کارکرتہ جشم نہ رہے ہیں لیکن مہتراز دوبے جو کانگریس کو کور کرتے ہیں اس وقت بھوپیندر ہڈا کے گڑھ میں موجود ہے ہمارے ساتھ جڑھے ہیں ہریانا سے مہت ہریانا میں مقابلہ برابری کا نظر آ رہا ہے چھبیس انتیس کلین سویپ نہیں نظر آ رہی ہے بھی تک کانگریس کو نہیں بلکل دیکھیں ابھی بھلی برابری کا مقابلہ دکھائی دے رہا ہوں لیکن ہریانا کے جنہ دیش کی کیریوں میں کانگریس کے پکس میں پھول کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت میں رہتک میں موجود ہوں ہڈا کا یہ پیترک آواز ہے ابھی ہڈا صاحب گھر سے بہتر نہیں نکلے ہیں اندر اپنے پریوار کے ساتھ ٹیلی ویزن وہ دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھئے ہکہ یہاں پہ سچ چکا ہے ہکہ لگ چکا ہے چھتیس برادریوں کی آنبانشان کا یہ پرتیق اور چھتیس برادری کے لوگ جو ہیں ایک ساتھ ہکہ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایکتہ کا میسنس دیتے ہیں کیا لگ رہا ہے تاو کیا لگ رہا ہے یہ برکر کے اندر پہلے بھی رجان تھا یہ ہی تھا کہ آنے والا ٹرائم کانگریس کا ہے کیونکہ آنے والے ٹرائم کے اندر کتنا کام چودری بھپندر سنگھ نے ہریانہ کے لیے کیا ہے کتنا کسی نے نہیں کیا اگر آپ جیتے ہیں تو مکہ منتری کس کو ہونا چاہیے بھپندر سنگھ بڑھا بنیں گے نار جیت نہیں اب بتاؤ کیا تیاری آپ لوگوں نے جسن کی کر چکے کی ہوئے یہاں پر مدری بھپندر سنگھ بڑھا بنیں گے مقابلے میں کوئی نہیں ہے ایک طرفہ کانگریس سے کیا تیاری ہے جسن کی جسن آپ گیرہ بجے دیکھ لی ہو گیرہ بجے بی جی پی نے صاف کر دیں گے جلی بھی آئی ہے کی نہیں ہے آپ پر آئیں گی جی ماتوبر گوانے سے آئی جلی بھی دیکھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے دیپندر سنگھ بڑھا نے کہا کہ ہم نایب سنگھ سینی کو جلی بھی کھلا کر گوانا کی جلی بھی کھلائیں گے تو جس طریقے سے جلی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رہتک اور گوانا کے علاقے کی بلی مشہور ہے تو جلی بھی ہمیں کہہ سکتے گی کانگریسی کار کرتا ہوں نے یہاں پر منگا لیا ہے جلی بھی منگا لیا ہے لیکن کس اور پٹے گی کیونکہ ابھی تک اگر رجحان دیکھیں تو 29-39 انراغ یہاں پر نظر آ رہے ہیں مطلب نیک ٹو نیک فائٹ نظر آ رہی ہے جیسا ایگزٹ پول میں تھا اور جمہو کشمیر میں بھی 23-27 بلکل تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ان کے سر اگر میں ایگزٹ پول کے بطابق کی اب بھی بات کروں حالانکہ یہاں تو نیک ٹو نیک فائٹ دکھائی دے رہی ہے لیکن جیسا کہ انراغ نے بھی کہا کہ کلین سویٹ جیسا نہیں ہے یہاں تو کیک بوک تھی اگر ہڈا کا گڑھ مانا جاتا ہے اور سر میں اس میں ایک اور ایڈ آن کر دوں آپ اسے بتائیے گا اگر ہریانہ میں 29-29 کی لڑائی ہے تب جبکہ اگنی ویر بڑا مددہ تھا اور پوسٹل بیلٹ میں جو سینک ہیں وہ بھی اپنی ووٹ ڈال رہے ہیں تو کیا واقعی ہریانہ میں بی جی پی کے خلاف اگنی ویر کوئی بڑا مددہ ہے بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ پورا پرسپشن چینج کرے گا اگنی ویر یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اس سے ناراضگی ہے لیکن وہ تو جنتہ میں ہے آرمی میں جو لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں ہریانہ سے آرمی میں کافی لوگ جاتے ہیں جمہو کشمیر کے بھی یہ آلت ہے وہاں سے فورسز میں جاتے ہیں تو یہ ایکچولی بیلٹ جو کھلے ہیں یہ پوسٹل بیلٹ ہے آدھے گھنٹے شروع کے ہم لوگ بلکل ہلے نہیں کیونکہ بچانک لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ کو پندرہ بیلٹ اور ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جب یہ بیلٹ ای وی ایم کھلے گا ای وی ایم کے بات چیزیں بادلیں گی ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنا وائیڈ آف دا مارک جاتے ہیں